بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر احمد کی جانسی سیکرٹس اور آج ہم آپ نے کچھ میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی فیش کڑے کی ریسپی جس کو بنانے اور کھانے کے بعد آپ کی یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے خود بنائی ہے کہ آپ کسی ریسٹورٹ سے لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے سب سے پہلے ایک کلو فیش لے لیا اس کو بہت اچھے سے آپ نکال لینا ہے واش واش کرنے کے پاس ڈال دیں گے اس میں ہم نمک ٹھیک ہے نمک آپ نے اس میں بلکل تھوڑا سا ڈال لیں کیونکہ جب ہم اس کو شاپ سے لاتے ہیں تو شاپ والے اس میں نمک دال کریں گے ہافٹ اس میں ڈال دیں گے جو کہ فیش کا بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ جوز ہے یعنی کہ اس کے بغیر آپ کی فیش وہ کبھی بھی مددار نہیں بن سکتی تو اب کیا کرنا ہے اس کی کرنی ہے مکسنگ اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے میڈینیٹ کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے جیتہ سے پندرہ منٹ کے بعد ہم نے لینا ہے آئل ٹھیک ہے آئل آپ نے لینا ہے اتنا جتنے میں آپ نے فیش بنانی ہے یعنی کہ جتنا آپ اپنا ایک صالح بنانے میں ایک ہنڈی بنانے میں یوز کرتے ہیں اتنا ہی آپ نے آئل ہے واحد تھرڈ کب میں نے آئل لی لیا ہے اس میں ہم نے فیش میڈینیٹ کر کے رکھتی وہ ایڈ کر دیں گے اور دھیان رکھئے گا یہ بڑی چھینٹیں سے آتی ہیں تو آپ نے ذرا احتیاط کرنی ہے اس بات فشیز میں ایڈ کر دیں گے اس لیے اس لیے اس لیے اور اس کو پاور کر کے میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے دو مٹ تک اس کی میں ایک سائٹ کو پکنے دوں گی ٹھیک ہے دو مٹ کے بعد کیا کریں گے اس کی سائٹ ہیں وہ چینج کر دیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو فرائی کر لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ ٹوٹی نہیں ہے جب آپ اس کا سالی بناتے ہیں یہ اس کو کھاتے ہیں اس پدہ یہ ٹوٹی نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح ٹھوڑا سا فرائی کر لینا ہے اور آپ کیا ہوتا ہے اسی جو سمیل ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اجوائیں جب آپ اس میں لگا دیتی ہیں تو اس میں ضرورت نہیں نہیں رہتی اس کی اور چیز کہ اس کے ایڈ کرنے کی اس کی جو شمل ہے کہ اسی سے ہ feririt ہوں ہو جاز جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کا دوسری ساتھ بھی لگ دی اب اسو ہم cover کر کے لگ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اسے دیر میں جب کہçaوائی کہ ہم مساعدہ بھی ذاتے ہو اس کو اس کو لیے کیا کرنا ہے ارے gångا ہاتھ مرنل لیよろاؤ اور اس میں ایڈ کر دیں گے کے بعد اوپکی کنس میں gegeben پسوری می investھی ٹھیک ہے واٹ اسağı پھر واٹ اس tiếng آمٹ اس کو ایڈ کر دیں گے فیش مسارہ ہوتیسپون ہم ایٹھ کر دیں گے لال مرچ ہم ایٹھ کر دیں گے کھش دھنیا اور اس میں ایڈ کر دیں گے دادر کیا ہوا جیرہ اسے بعد اس میں ڈال دیں گے پانی ٹھیک ہے تقریبا ہاف کا پانی ڈال دیں گے اور اس کو بکoupان سائیزم سے جس کے لئے ہم پر فیش کرنے کے بعد اب اسی آئل میں ہم نے کیا کرنا ہے باقی کا تمام کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس وقت میں آدھا آئل نکا لوں گی ٹھیک ہے اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں آئل ہمارا سارا یوں جو ہم نے ہاپ آئل ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے لسن ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی لسن کے آپ نے آر سے نوگ جو میں اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور ان کو آپ نے فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کھا لینا ہے فرائی جب یہ فرائی ہو جائے اس کا کلر چینج ہو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرک ادھرک کو آپ نے کہا جائے اچھی سے چھیل لینا ہے اور اس کو ہی نہ آپ نے کٹنگ کر لینا ہے باریک باریک تو اسے کیا ہوگا کہ وہ فرائی اچھے سے ہو جائے گی کیونکہ ابھی ان تمام چیزیں پیس کرنا بھی آئے تو یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گی اس کو ہم فرائی کر لیں گے اگن تھوڑا سا ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہری مرچے تین سے چار آپ نے ہری مرچے ایڈ کر لینی ہے اس لیے کہ سے کٹ کے ان کا بھی آپ نے فرائی کر لینی ہے اس آپ نے ایڈ کر دینا ہے ہم نے پیاس دو میڈیوم سائز کے ہم نے پیاس ایڈ کریا ان کو آپ نے کرنا ہے اچھے سے فرائی ایک سے دو میٹ کے لیے ٹھیک ہے نہیں ایک سے دو میٹ کے لیے آپ نے ان کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی ٹھیک ہے 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 ٹھ نرم ہو جائے گا نا تو ہم کیا کریں گے اب اس کو نکال لیں گے یہ بہت سپیشل قسم کی گھڑی ہے جو ریسٹورنٹ میں آپ کو ملتی ہے سیم ایگزیکٹ اتھینٹک اس کی ریسٹورنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ریسٹورنٹ کو مست فالو کرتے ہوئے نا ایک دفعہ کری لازمی سرک بنانی ہے آپ یقین مہنے آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ نے اسی ریسٹورنٹ سے آرڈر کی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جلتے سے چارل کو سبسکرائب کرنا ہے اسے ہمیں موٹیویشن ہوتی ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اللہ باق آپ کو سکارج رظیم دے اب جو ہم نے آئل نکالا تھا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور جو ہم نے مسالہ بیس کر کے رکھا تھا پانی والا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے فرائے ٹھیک ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ ایسے لگے کہ یہ نا بھونہ ہوا مسالہ ہے جیسے وہ سبزیو کا مسالہ ہوتا ہے نا ٹماٹر پیاس کا اس طرح یعنی جب یہ دانے دار ہو رہا ہے نا اتنا آپ نے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ بلکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اس میں نا دوسری انگریڈرز میں ایڈ کیا گیا لیکن وہ انگریڈرز ہمیں یہ پیس لیں ہیں اب پیس کے اس کو ہم اس ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کسی بلینڈر میں پیس لیں کسی چاپر میں پیس لیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو بھون لینا ہے اکٹھے کیا دونوں کو اکٹھے سے بھون لینا ہے اتنا بھون لینا ہے کہ اس طرح آئل ہے بہت زبردہ سوطری سے اپنا رہی ہے میں تین سے چار گھٹلیاں جو ہے نا اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا ہے کہ اس کا بہت کھٹا سا فلیور آئے گا تو آپ نے کبھی بھی فش میں دہی ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے ٹھیک ہے چار سے پانٹ ملٹ بعد یہ ہمارا اچھے اس میں مسالہ بان چکا ہے اسے ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یا اتنا پانی آپ اس میں ایڈ کریں گے جتنا کہ آپ نے اپنی فریش کی گریوی رکھنے ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں اتنا پانی ہے آپ نے زیادہ اس میں سالر والا بنانا ہے زیادہ اس کو پتلا کرنا ہے پتلا کر لیں تو میں نے تقریباً اس گلاس فی الحال پانی ڈال ہے کیونکہ پانی جو ہمارا ڈرائی بھی ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اسے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دوں گی فش جو ہم نے فرائی کر کے رکھی ہے فش ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ بہت ہلکے ہیں ہینڈ سے آپ نے اس کو ایڈ کر دینا بہت آرام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو اچھا جی یہ اتر ہی نہیں ہے ہاں جی تو یہ ہم نے ایڈ کر دیا اور اس کے پلیٹ آپ نے اچھے سے صاف کریں جب بھی آپ کے برطل اس طرح کا یوز کریں اس کو اچھے سے صاف کیا کریں چیزیں ضائع نہ کیا کریں ٹھیک ہے اب اس کو میں بہت ہلکے ہوا سے سیٹ کر دوں گی اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس کو ہم کور کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے نا اچھے سے اس کا فلیور اس کے جو ہم نے مسالہ میں ہے اس میں ڈویلپ ہو جائے مسالے کا اس میں ڈویلپ ہو جائے تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے اس میں آدھر شمرچ کلونجی اس کا کور کر کر دیں گے تین سے چار مٹ پلے تین سے چار مٹ کے بعد بہت سبردست یہ دیکھیں آئل آ چکا ہے اوپر اب ہم کیا کریں گے جی اس میں ڈال دیں گے ہم گرم مسالہ ٹھیک ہے ہافٹی سپن اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا تھی چاہیے زیادہ یہ طب ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم سروفٹ کر لیتے ہیں ہماری بہت ہی مددار سی فیش کری ریڈی ہے ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے لائف کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے فردہ فیملے کے ساتھ شیئر کیجئے شاہر نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے اگر نئے ریسپی کے ساتھ تک رکھئے گا اپنے دھیر سارا ہیار اور مجھے رکھئے گا دعا مویات اللہ حافظ